دوستو بولی ووڈ انڈسٹری کی ابھی نیتریوں جہاں ہمیشہ اپنی خوبصورتی اور اپنی فلموں کے لیے کافی زیادہ لائم لائٹ میں بنی رہتی ہیں تو وہیں دوسری طرف ان کی پرسنل لائف بھی کافی زیادہ سرخیوں میں رہتی ہے تب ہی تو بیتے دنوں ہماری بولی ووڈ انڈسٹری کی کئی ابھی نیتریوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسایا اور خوب لائم لائٹ بٹوری وہیں ورطمان میں بولی ووڈ کی کئی ابھی نیتریوں کی وجہ سے خبروں میں چھائی ہوئی ہیں جی ہاں ہماری انڈسٹری میں ایسی پانچ ادھاکار آئیں ہیں جو کہ سال 2022 میں ماں بن کر اپنے پریوار میں ایک نئے صدسے کا سواگت کرنے والی ہیں اور اسی لئے آنچ کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی پانچ ابھی نیتریوں سے روبرو کرانے والے ہیں جو کہ 2025 میں ماں بننے والی ہیں تو چلیے بینہ دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور روبرو ہوتے ہیں انہی ابھی نیتریوں سے نمبر 1 ایشوریا رائے اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر شامل ہیں ابھی نیتری ایشوریا رائے جنہوں نے سال 2007 میں ابھی شیخ بچن سے شادی رجائی تھی جن کی شادی کے چار سال بعد سال 2011 میں یہ دونوں ایک بیٹی کے ماتا پتا بنے جس کی وجہ سے آج ان دونوں کو ماتا پتا بنے پورے دس سال ہو چکے ہیں پر اب خبر آ رہی ہے ان دونوں نے قریب دس سال کے بعد اپنے سیکنڈ بچے کی پلاننگ کر لی ہے ابھی تو ایک فوٹو میں ایشوریا رائے کو اپنا بیبی بمپ چھپاتے ہوئے دیکھا گیا تھا فینس کی نظروں سے ایشوریا رائے بچ نہ سکیں اور اسی وجہ سے برطمان میں ان کی سیکنڈ پریگننسی کے خبریں زوروں شوروں سے ہیں نمبر 2 نیہا ککڑ سال 2020 میں سنگر روحن پریت کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے والی نیہا ککڑ بھی ہماری اس لسٹ میں شمار ہیں آپ کو بتا دیں یو تو نیہا ککڑ اپنی شادی کے بعد سہی ہمیشہ اپنی پریگننسی کو لے کر سرخیوں میں رہی ہیں پر جب نیہا ککڑ کانٹا لگا سونگ میں نظر آئیں تو ان کی پریگننسی کے خبریں اور بھی تیزی سے وائرل ہونے لگی نیہا ککڑ کی تصویر میں ان کا بیبی بمپ ساف ساف دکھ رہا تھا جس کی وجہ سے خبریں ہیں کہ یہ بھی سال 2022 تک اپنے پہلے بچے کو جنب دے دیں گی اس لسٹ میں ایک نام ابھی نیہ تری سونم کپور کا بھی شامل ہے جو کہ سال 2018 میں بزنس مین آنند آہوجہ کے ساتھ شادی کے رشتے میں بندھی تھی بتا دے سونم کپور نے بیتے دنوں ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں ان کی باڈی کو دیکھ کر لوگوں نے اندازہ لگایا کہ وہ پریگننٹ ہے اور اسی وجہ سے سونم کپور کے پریگننٹ ہونے کی بھی کافی زیادہ چرچائیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ سال 2022 تک وہ بھی اپنے بچے کو جنب دینے کو تیار ہیں حالانکہ دونوں کے طرف سے ابھی تک کوئی بھی کنفرمیشن نہیں آئی ہے سال 2022 میں جن ابھی نیتریوں کی ماں بننے کے خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں ابھی نیتری دیپکا پادکونڈ کافی نام شامل ہے آپ کو بتاتے دیپکا نے سال 2018 میں رنویر سنگھ سے شادی رچائی تھی جن کی شادی کے بعد سے ہی درشکوں کے ان دونوں کے گھر میں ایک نئے صدسی کا انتظار تھا حالانکہ دیپکا اور رنویر نے اب تک کنفرم نہیں کیا ہے پر بتایا جا رہا ہے کہ دونوں نے اپنے پہلے بچے کی پلاننگ کر لی ہے اور سال 2022 میں دیپکا پادکونڈ بھی ماں بن جائیں گی نمبر 5 بھارتی سنگھ 2022 میں ماں بننے والی ابھی نیتریوں میں آخری نام شمار ہے ابھی نیتری اور کومیڈین بھارتی سنگھ کا آپ کو بتا دے بھارتی سنگھ نے بیتے دنوں خود ہی اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ پانچ مہینے کی پریگننٹ ہے اور اپریل میں ہرش اور وہ اپنے پہلے بچے کا سواگت کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کے پریوار والے بہت خوش ہیں اور ان کے زندگی کے آنے والے اس نئے موڑ اور پڑاؤ کو کافی زیادہ سپیشل بنانے میں لگے ہوئے ہیں تو دوستو ان پانچوں ابھی نیتریوں میں سے آپ کس کے ماں بننے کی خبر سن کر سب سے زیادہ حیران اور ایکسائٹڈ ہوئے ہیں ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی بولی ووڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی ہی اور خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں